بسم اللہ الرحمن الرحیم توفت النساء صفحہ نمبر 167 حدیث صاحب شریعت رحمت کائنات اور فخر موجودات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام ہوائس سے زنا کرتا ہے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے لگاوٹ کی بادچیت زبان کا زنا ہے آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا یہ ہاتھ پاؤں کا زنا ہے بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرم گاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں استغفراللہ بحوالہ بخاری مسلم ابو دعوت شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تری ون تری حدیث حضرت جریر بن عبداللہ قلبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر بلا ارادہ کسی اجنبی غیر محرم عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کے جواب میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں اپنی نگاہ اس طرف سے فوراں پھیر لو بحوالہ تفسیر ابن کسیر ابو دعوت جلد نمبر ون صفحہ ڈبل ون فور جزاکاللہ اٹھارہ تین سان دوہزار بائیس اللہ اکبر